موسیقی ایک عزام آیت کے آئے کہ ختل کرنے والے اب اس کی اہلیہ کا ختل کریں گے اس طریقے کی دھمکی بھرے میسیجز کر رہے ہیں نیرچ پاوار مرہم کی اہلیہ کو راجندہ نگر پولیس ٹیشن کے حدود کے علاقے حسن نگر میں راجندہ نگر کی پولیس کی جانب سے کل دیر رات گئے کارڈن سر چلا جہاں پر راجندہ نگر کی پولیس نے غیر خانونی وہی گلوں کی تلاشی کی اور ساتھی ساتھ وہاں کے روڈی شیٹر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے راجندہ نگر میں پائیدل دورہ کرتے ہوئے علاقے کی چھانمین کرتے ہوئے نظر آئے راجندہ نگر کے پولیس ٹیشن کے آلہ آفیسرز تلنگانہ کانگریس پرڈیش کمیٹی کے لیڈروں نے آج ہیدر آباد میں راہل گاندی کے تائید میں ایک پروٹیکس کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پر انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف یہ پروٹیکس چلا جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل ہیرویٹ کیس کے معاملے میں فسے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی کی تائید میں یہ احتجاج کیا گیا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف تلنگانہ میں حکومت کرنے والی جماعت ٹی آر ایس پارٹی بوجھل اب نیشنل پارٹی میں تبدیل ہونے والی ہے تلنگانہ کی وزیعالہ کے چندر شکر رو نے آج میڈیا کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کو نیشنل پارٹی میں تبدیل کرنے والے ہیں جس کا نام بدل کر بھارتی اے راشتے سمیٹی رکھا جائیں گا یعنی ٹی آر ایس جا کے بی آر ایس بنیں گا بھارتی اے راشتے سمیٹی یہ پارٹی کا نیشنل لیول پر وہ جلد آغاس ہوگا آسام کی ریاست کے ایک سڑک پر ایک آفناک منظر سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا جہاں پر آسام کی سڑک جو نیشنل ہیوے بتائی جارہی ہے اس سڑک کازی رنگا نیشنل پارک سے جوڑتی ہے جہاں سے ایک سڑک پر ایک ویکٹی ایک شخص سائیکل پر گزر رہا تھا ہوتے میں نیشنل پارک میں سے ایک گور بچہ یعنی چیٹا نکل کر اس پر حملہ کر دیا اس شخص جان سے بچ گیا کوئی جانی لوکسہ نہیں ہوا سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ فوٹیج ریکارڈ ہو گیا نیشنل ہیروائٹ کیس کے چلتے کانگریس کے ورکرس نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے باہر نیو ڈیلی میں تیرہ جلاتے ہوئے نظر آئے کانگریس کے سینئر لیڈر رہول گانڈی آج انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر نیو ڈیلی میں تیسے دن پہنچے سوال جواب کے مکمل کرنے کے لئے تمیل نادو کی ریاست میں آج ایک پرائیویٹ ٹرین کا آگاس کر دیا یعنی انڈیا کی سب سے پہلی پرائیویٹ ٹرین کا آج افتدہ عمل میں لائے گیا ہے وہ تمیل نادو سے مہاراشتہ جانے والی ٹرین ہے جہاں پر پاندہ سو لوگوں کو لے کر یہ پرائیویٹ ٹرین سفر کریں گی اپنے مقام پر موسیقی